اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان استقام پاکستان پارٹی جو ہے اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین استقام پاکستان پارٹی آج سیاسی قوت کا مساہرہ کاموں کی میں کرنے جا رہی ہے آپ سے کچھ لمحے بعد پارٹی کا جلسہ ہوگا اور جلسے گاہ میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں پنڈال جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے پانچ ہزار کرسیاں جو ہیں وہ لگائی گئی ہے پارٹی کنونشن آج ہو رہا ہے اور اس ورکر کنونشن سے جو مقامی قائدین ہیں اور مرکزی قائدین جو ہیں وہ خطاب کریں گے ورکرز کے ساتھ اور مقامی قائدین میں جو جانگیر خان ترین جو ہیں اور علیم خان ورکرز سے خطاب کریں گے اب سے کچھ لمحے بعد بس وہ پہنچنے والے ہیں اور مقامی قائدین وہاں پہنچ چکے ہیں اگر ہم بات کریں سٹیج کی تو سٹیج جو ہے تیس فٹ بلند ہے اور اس کی جو لمبائی ہے سٹیج کی وہ بھی تیس فٹ ہے چڑھائی بتیس فٹ ہے اور یہ سٹیج بنایا گیا ہے اور اس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کا جو پرچم پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے اکاب اس کا جو بڑا فلیکس ہے وہ عویزہ کیا گیا جبکہ پارٹی کے اگر پرچم کی بات کریں تو پارٹی پرچم سے شہر کو کاموکی کو سجا دیا گیا ہے فلیکس سے شہر کو سجایا گیا ہے تیاریاں جو ہیں وہ گزشتہ روز سے جاری تھی جو تیاریاں اب مکمل کر لی گئی ہیں اور آج آئی پی پی یعنی استقام پاکستان پارٹی اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے جبکہ جو تیاریاں ہیں وہ حتمی مراحل میں ہیں اور اب انتظار ہو رہا ہے کہ پارٹی کے جو مرکزی جو قائدین ہیں جس میں جہانگیر خان ترین ہیں علیم خان ہیں اور باقی جو مرکزی قائدین ہیں وہ ان کے ہمراہ یہاں پہنچیں گے اور ورکر سے خطاب کریں گے کیونکہ ابھی جو ایک نئی بڑی جماعت پاکستان کی تاریخ میں آئی پی پی استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور ان کا یہ منشور ہے کہ ہم غریب عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں گے بجلی پر سبسٹی دیں گے پیٹرول پہ یعنی تیل پہ جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل پر سبسٹی دی جائے گی عوام کے لیے کچھ ایسے پیکجز متعارف کرائیں جائیں گے جس سے عوام کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے وہ ہے مہنگائی ابھی بارال میں یہاں پر بات کروں گا پہلے سے مہنگائی کافی کم ہوئی ہے کیونکہ ہم لوگ روز جاتے ہیں جو جنرلسٹ ہیں ہم لوگ ڈیلی جاتے ہیں فیل میں دیکھتے ہیں کہ پہلے اور اب جو گراف ہے مہنگائی کا کافی نیچے آیا ہے اس میں کھانے پینے کے جو اشیاء ہیں وہ کافی کم ہوئی ہے فروٹس ہیں گھی ہے چینی ہے آٹا اس میں مطلب اس طرح کے جو چیزیں ہیں مزید ابھی کمی کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کے پاس آمدن کم ہے وسائل کم ہیں مہنگائی زیادہ ہے کچھ یہاں گراف روشی بھی ہے میں گراف روشی اگر بات کروں تو ہمارے پاس جو ریٹس ہوتے ہیں اس سے جو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے امر پی سے بھی اوپر جو ہے وہ ریٹس وصول کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں گراف روشی بھی کچھ مہنگائی میں اہم وجہ ہیں تو بہرحال اس طرح کے جو اشیوز ہیں اس میں کیونکہ آئی پی پی کا یہ نعرہ ہے کہ ہم عوام کی بات کریں گے اور عوام کے جو مسائل ہیں خاص طور پر جو مہنگائی کا جن جو بے قابو ہے اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے عوام کو سب سٹی دیں گے یہ پارٹی کا منشور ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کرنا مت بھولیں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اب سے کچھ دیر بعد مقامی جو مرکزی قائدین ہے مقامی جو قائدین مرکزی قائدین کا استقبال کریں گے اور آج آئی پی پی یعنی استقام پاکستان پارٹی جو ہے اپنی سیاسی قوت کا آج بھرپور کاموں کی میں مظاہرہ کرنے جا رہی ہے تو مزید ہم اس جلسے کے حوالے سے آپ کو جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ اس سے آگاہ رکھیں گے تو فیل وقت اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ